شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب جانے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کی نزدی قسم کھانے کے لائق ہیں کہ قاتلوں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی ایک قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا بے شک تمہارا پروردگار داکھ میں ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا نہیں بلکہ تم لوگ یتین کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو پھانا کھلانے کی ترغیب دیر دے ہو اور میراس کے مال کو سمیچ کر کھا جاتے اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا اے اتمنان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا موسیقا 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 موسیقی